موسیقی ہزارہ کی ٹیم کو مواقع بھی ملے یہ وہ موقع ہے جو کہ ہزارہ نے حاصل کیا اور اس پہ کامیابی سے گول بھی سکور کیا مینوائل کے بعد ایک اٹیمٹس جاری رہے مالکنڈ ٹائگرز کے جانب سے اور وہ بلاخر کامیاب بھی ہوئے یہ دیکھیں دانش پلنٹی کارنل میں جو مالکنڈ ٹائگر نے گول کیا تین گول ہوئے ہیں تینوں پلنٹی کارنل سپیشلسٹ نے کی ہیں کوئی فیلڈ گول ابھی تک نہیں ہوا مو بنی ہے البتہ لیکن کوئی گول نہیں کر سکی کوئی بھی ٹیم فیلڈ گول نہیں کر سکی لیکن پھر بھی یہ ہائی لائٹس آپ دیکھ لیں یہ ویو دیکھ لیں عبدالوالی خان سپورٹس کمپلیکس کا خوبصورت گراؤن یہ انٹرنیشنل لیول کا بہترین گراؤنڈ ہے اس میں کوئی بھی ایونٹ انٹرنیشنل ہو سکتی ہے بہت اچھا آسٹرو ٹراپورٹ بلکل نیا ہے بلکل فیلال ہم آپ کو صرف ہاکی ٹرپ دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اولمپک سائز سوئنگ پول بھی ادھر موجود ہے بیڈمنٹن کوٹس ہیں ٹینس کوٹس ہیں کرکیٹ نیٹس کے لیے یہاں پر پچھز بھی موجود ہیں ساتھ ساتھ دیگر فسیلٹیز بھی یہاں پر میسر ہیں چار سدہ کی یوتھ کو بہت اچھا آسٹرو ٹیمی مجھے اچھے کورٹر دوسرے ہاف کا دوسرا کورٹر شروع ہونا ہے اور یہ میں جو ہے یہ ہزارہ واریئر کی ٹیم ایک کے مقابلے میں دو گول سے جیت رہی ہے دونوں ٹیمیں اچھے کھیل کا مزایرہ کر رہی ہیں آپ نے دیکھا دونوں ٹیموں میں بین الاقوامی پلئر شامل خاص کر وقار ہو گئے نیشنل گیم کا ٹیم کا حصہ ہے اس کے علاوہ عمر بوٹا ہو گئے غزنفر ہو گئے یہ چار نمبر کے کھلاڑی ہو گئے جنید ہو گئے مبشر ہو گیا یہ سارے کھلاڑی بہت آئی سٹانڈرٹ کے کھلاڑی ہیں نیشنل ایون کے کھلاڑی ہیں یہ قومی ٹیم کا حصہ ہے وقار پاکستان وابڈا کی نمائندگی کر رہے ہیں اور یہ دوسرے ہاف کے دوسرے کوارٹر بلکہ آخری کوارٹر شروع ہونے والا ہے اور یہ میچ ہزارہ کی ٹیم ایک گول سے جیت رہی ہے آوٹسائیڈ لیفٹ ہزارہ ملکھنٹ کے پاس گین گین کو لیو آگے بڑھ رہے ہیں اب جنید کو انہوں نے گین دیا جنید کا کراس پاس اپنے فارورڈ کی طرف لیکن یہاں کوئی فارورڈ اس کا موجود نہیں تھا ابھی سول اگس کی پشنگ لیں گے ہزارہ وارئر کی ٹیم ہزارہ پشنگ کے پاس کیا اور انہوں نے اپنے آوٹسائیڈ لیفٹ کی طرف لیکن ملکھنٹ کے ڈیفینڈر یہاں موجود مبشر کے پاس گین مبشر کوشش کر رہے ہیں اچھا پاس اپنے فارورڈ کی طرف لیکن وہاں ڈیفینڈر موجود اور موقع ڈی کے اندر ہے گین لیکن کلیر کر دیا ہزارہ وارئر کے ڈیفینڈر نے گین کو عبدالوالی خان سپوسٹ کامپلیکس میں یہ شاندار میلہ لگایا گیا ہے آپ کی انجیٹینمنٹ کے لیے اور پاکستان میں موجود ہاکی ٹیلنٹ کی امپرویومنٹ کے لیے مینوائل مالکھن ٹائگرز ایک بار پھر خطرہ پوسٹ کرتے ہوئے اور بارہا آٹیک پہ آٹیک کیے ہیں بخاص طور پر سیکنڈ ہاف میں مالکھن کی ٹیم نے اب کومنٹری باکس میں جوئن کر چکے ہمیں نمت اللہ مروت صاحب جو کہ دیپیٹی ڈیریکٹر ہے عبدالوالی سپوسٹ کامپلیکس اور انہی کی نگرانی میں یہ شاندار خوبصورت سپوسٹ کامپلیکس تیار ہوا ہے نمت اللہ خان صاحب کیا خوبصورت سپوسٹ کامپلیکس آپ نے تیار کیا ہے اور بڑی ضبطیس فسیلٹیز یہاں پر موجود ہیں یہ ایونٹ دیکھ کر آپ کو اس کامپلیکس میں بڑی خوشی ہو رہی ہوگی بکہ یہ اسی لیے بنایا گیا ہے ہاں بلکل ہماری یہ خواہش تھی جب یہاں پر طرف لگا تو میری یہ سجیشنز تھی کہ یہاں پر ایک نیشنل ہاکی چیمپینشپ ہونا چاہیے لیکن ہماری ڈیریکٹریٹ آف سپورٹس اور کے پی گورنمنٹ نے یہ انشیائیٹیو لیا کہ یہ کے پی سپراکی لیگ ہونا چاہیے اور دس از کارل دا ریوائیول آفتا ہاکی اور انشاءاللہ یہ ہم یہ ایونٹ ہماری وہ ہے کہ ہر سال انشاءاللہ ہوگی اور اس سے اور بھی بہتری لانے کی کوشش کریں گے والی خان سپورٹس کمپلیکس کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ سویمنگ پول کی فیسیلیٹی ہے سپارش کورٹ ہے یہاں پہ فوٹوال گراؤنڈ کی فیسیلیٹی ہے ہسٹل ہم نے بنایا ہے فورٹی فور رومز کا تاکہ کلاڑیوں کو ریائش کا مسئلہ نہ ہو اور کریق میران جو ٹی میں رکی بھی ہیں وہ انہی ہوسٹلز میں رکی بھی ہیں یہاں پہ رکی ہوئی ہے سٹیٹ آف دی آرٹ ہاسٹل ہم نے بنایا ہوا ہے پوری کوشش کیا ہے کہ پلیئرز کو جتنی فیسیلیٹیشن دے سکے ہم دیں یہاں پہ ایک زبردست بیڈمنٹن حال بھی ہے انڈور جہاں پہ ہم نیشنل جونئر اور نیشنل سینئر بیڈمنٹن چیمپیشپ بھی کرا چکے ہیں اور جتنی بھی پلیئرز پاکستان سے آئے ہیں انہوں نے اس کو پریشیٹ کیا ہے اور کافی خوش ہو کر گئے ہیں کے پی گورنمنٹ کا یہی موٹو ہے کہ پلیئرز کو فیسیلیٹیشن دے اور پلیئرز اور گیم کو پروموٹ کیا جا سکے ٹھیک ہے آپ نے ناشنل لیول کی ایونٹ کی بات کی جو آپ کی خواہش تھی لیکن میری نظر میں جو پہلا ایونٹ یہاں پر ہو رہا ہے اس پر حق اسی قطعے کے یود کا تھا لیکن اس کے ساتھ بہت اکلمندی کے ساتھ بہت کلیورلی آپ نے ریجنل ہاکی اورگنائز کرا کر پورے پاکستان کی ٹیلنٹ کو بھی انکلوٹ کر دیا بلکل which is what makes it more interesting for me کیونکہ جونئرز کو موقع مل رہا ہے سینئر انٹرنیشنل سٹارز کے ساتھ کھیلنے کا جی سر یہی ہماری سوچ تھی کہ ہمارے جتنی بھی کے پی کا کریم ہے پہلے ہم نے وہاں کے ٹرائلز کرائے وہ کریم اٹھا کے ہم نے پھر ان کو ٹیموں میں ڈالا اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہی ہمارے جونئر آگے جا کر ٹھیک ہے اس وقت موکریٹ کی جا رہی ہے ہزارہ کی جانب سے بات ان کا راستہ پارہاں رکھتے آئی ہے مالکن ٹائگرز کے دیم we're in conversation with نیمت اللہ مروبات as well the deputy director development of this beautiful sports complex آخری سوال آپ سے یہ کہ ویسے تو اچھی بات نہیں ہے کہ ایک ایونٹ چل رہا اور ہم دوسرے کی بات کریں بات یہ ایونٹ دیکھنے کے بعد ہمارے دل کر رہے ہیں اور بھی سپورٹس یہاں پر کور کریں تو پلاننگ کیا چل رہی ہے ہے انشاءاللہ ہماری پلاننگ ہے انشاءاللہ ہم اسی قسم کی بیڈمنٹن لیگ کے لیے کے لیے ہی سوچ رہے ہیں اور ایک ایتلیٹکس میگا گالا ہم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ فوٹوال کا ایک زبردست ایونٹ کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے اسی طرح کی انشاءاللہ اپکامنگ ایونٹس انشاءاللہ آ رہے ہیں آکی ترس کے بارے میں میں یہ بتاتا چلوں کہ انکمبنگ گورنمنٹ آنے سے پہلے یہاں پہ صرف پورے صوبے میں تین طرف تھی اور اب ماشاءاللہ گیارہ بارہ طرف جو ہے نا تقریباً تین چار پائپ لائن میں ہیں اور نو طرف ہم لگا چکے ہیں اس مطلب یہ ہے کہ ڈی ای خان میں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں طرف وہاں پہ میچز ہو چکے ہیں کوہارٹ میں کمپلیٹ ہو چکے ہیں وہاں پہ طرف کی فیسیلیٹی نہیں تھی پلیئرز کے لیے والی خان سپورٹ کمپلیکس کی طرف آپ خود دیکھ رہے ہیں جو لائے ہوئے اسلامیہ کالیج میں ہم نے نئی طرف لگائی ہے اور ابھی پائپ لائن میں ہے باجہ وڑ میں جو ٹرائبل ایریا ہے وہاں کی کلیڑیوں کو انشاءاللہ یہ فیسیلیٹی مؤثر آ جائے گی نوشہرہ میں بھی بن رہا ہے اور اپٹ آباد جو پاکستان ہاکی فیڈریشن اور پاکستان ٹیم کا ہوسٹ رہتا ہے ہر وقت جو کیمپ لگاتے ہیں وہاں کی طرف کی حالت ٹھیک نہیں تھی تو اس کی ریپلیسمنٹ ہم کر رہے ہیں دیپوری ڈیریکٹر ڈیویلپمنٹ کی تاثرات سن رہے تھے آپ نعمت اللہ مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تیسر اسی طرح کام کرتے رہے ہیں اور جتنے بھی آپ کی گولز ہیں وہ آپ چیپ کریں اور ان سے بڑھ کر بھی آپ کپک کی یوتھ کے لیے کام کرتے میں نظر آئیں تینکیو سو مچ سر فیلال آپ بھی ہم شور میچ دیکھ رہے ہیں جمشید خان صاحب بہترین میں چل رہا ہے زوران بلکل بڑا پریشر ڈالا ہوا ہے ملکانٹ کی ٹیم نے گول اتارنے کے لیے اور اچھے کھیل کا مظاہرہ دونوں ٹیم کر رہی ہے ابھی یہ ہزارہ واریئر کے دیفنڈر کے پاس گین چھوٹا سا پاس اپنے رائٹ ہاف کو دیا انہوں نے رائٹ ہاف گین کو کوشش کرنے گین کو تھوڑا سلو کر لیں ہزارہ کی ٹیم کیونکہ ملکانٹ کی ٹیم خاصت تھے اس کے لکھا مظاہرہ کر رہی ہے اس وقت میچ ایک گول سے ہزارہ کی ٹیم جیت رہی ہے دوسرے آف کیا دوسرا کوارٹر جاری ہے خیبر پختنخوا سپر ہاکی لیگ کے میچ اس کا جو کہ عبدالولی خان کی نیورسٹی چار صدہ میں اس وقت جاری ہے اس ٹرونمیٹ کے آج چھتہ دن ہے چھتے دن کا آج یہ تیسرا میچ ہے تیسرا میچ ہزارہ واریئر کی ٹیم صفر کے مقابلے میں ایک گول سے جیت رہی ہے لیکن دونوں ہی ٹیموں میں اس بات کی تفریق کرنا ناممکن سا نظر آتا ہے کہ دونوں ٹیموں میں سے بہتر ٹیم کونسی ہے دونوں ہی ٹیمیں پائے کی چل رہی ہیں بالکل دانشاہ عمر بوٹا کے پاس گین عمر بوٹا نے چھوٹا سا پاس اپنے فارورٹ کو دیا فارورٹ گین کو حاصل کر کے آٹھ نمبر کے کھلاری گین کو حاصل کر کے کوشش کی انہوں نے اپنے لیفٹ ہاف کو انہوں نے واپس گین دیا لیفٹ ہاف نے ایک کھلاری کو بیٹ کیا آرام سے انہوں نے اپنے فارورٹ غزنفر کو گین پھینکا لیکن وہاں ڈیفینڈر موجود ملکن کا بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ دونوں ٹیموں کی طرف سے غزنفر نے چھوٹا سا پاس اپنے فارورٹ کی طرف پے کا عمر بوٹا کو بال ملائے فاول ہوا ہے ٹاپ آف تڑھی ہزارہ وارئر کے کھلاریوں کا ٹرو پاس اپنے فارورٹ کی طرف دو کھلاری وہاں موجود ہیں پشنگ ملی ہے ملکن وارئر کی ٹیم کو ساتھ نمبر کے کھلاری ملکن جنیت کو انہوں نے پاس دیا جنیت نے کھلاری کو بیٹ کیا گیٹ کولیوے آگے بڑھ رہے ہیں جنیت جنیت آؤٹسائیڈر دوسرے کھلاری کو بھی بیٹ کیا اچھا پاس اپنے فارورٹ انسائیڈ لیفٹ کے اندر اور یہ اچھا پاس کوشش کر رہے ہیں پلنٹی کارنر کی لیکن لونگ کارنر ملا ہے پشنگ ملی ہے ملکن وارئر کی ٹیم کو شاندار گیم پلے نوی دالم کا بٹ وہ ریزلٹ حاصل نہیں کر پائے جو کرنا چاہتے تھے مینوائل بغیر وقت ویسٹ کی ہے گیم کو دوبارہ شروع کیا مباشر نے واحد گول سکورر ہیں اپنی ٹیم کے ایک ہی گول سکور کیا ان کی ٹیم نے بھی اور تین تین پلیئرز اب ان کو سراؤنڈ کیے وے کھڑے وے تھے اس قسم کا پریشر ایگزرٹ کیا وے ہزارہ نے جب ہی آپ کو جو نتیجہ نظر آ رہا ہے وہ نتیجہ اس میچ کا انڈویجنل کیم شروع کر دی ہے لیکن ریزلٹیول ہے آپ دیکھ رہے کہ اس نے اس کے باوجود بھی فاول لے لیا اور وہ کوشش کر رہے ہیں یہی میں نے آپ کو پہلی بھی کہتے تین پلیئر ایک طرف سے تین دوسری ٹیم میں بہت ہی اچھے کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ ہزارہ وارئر کے کھلاری کے پاس گین محمود محمود سے عمر بوٹا عمر بوٹا سے عمر بوٹا سے شان 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 ڈھیک کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں شان کے پاس گین اور یہ فاول ہوا شان کا یہ ملکن کے کھلاری کے پاس گین اچھا پاس اپنے فارورڈ کی طرف پھینکا لے بہت ہی اچھی کوشش محسن کی بہت اچھی کوشش سائی لائن کراس کر جاتا اگر وہ نہ روکتا ڈائب کر کے انہوں نے گین کو حاصل کیا اور اپنے آؤٹسائیڈ رائٹ کو گین دی انہوں نے گین کو لیوے آگے بڑھ رہے ہیں زیرو انگل پہ آگے ہیں ڈھی کے اندر داخل ہو گئے ہیں کوشش میں ہوتے ہیں پولنٹی کارنر کے لیکن امپائر کی اچھی چیکنگ اور پوشنگ ملی ہے ملکن کی ٹیم کو جیو سپر پروڈکشن ملائزہ کر رہے ہیں آپ چار صدق کے خوبصورت سپوس کامپلیکس ہے اور ساتھ ساتھ www.جیو سپر.tv سلاش لائیف پر آپ لائف سٹریمنگ بھی دیکھ سکتے ہیں مینوائل ایک اور اچھا ٹیم تھا اس بار جنید کی جانب سے جو بال کو ڈی کے اندر انجائے کرنا چاہتے تھے بٹ بال گزنفر کے ہاتھوں میں آئی اور اب وہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں غزنفر کے پاس گین غزنفر اچھے کھلاریاں گین کو سٹیک کر سکتے ہیں اپنے پاس انہوں نے امر بوٹا کو اچھا پاس دیا امر بوٹا سے اچھا پاس اور یہ امر بوٹا امر بوٹا ڈی کے اندر داخل ہوئے کوشش کر رہے ہیں امر بوٹا پلنٹی کا اندر بنائے کامیاب نہیں ہوئے اور یہ اپنے پاروٹ کی طرف اچھا پاس اچھے مو ہو سکتی ہے بہت ہی لیکن اچھے ڈیفنس کا مظاہرہ ہزارہ وارئر کے کھلاری کا غزنفر کو اچھا پاس دیا انہوں نے بہت ہی دیکھیں گین کو وہ سلو کر جاتے ہیں ہزارہ وارئر کے کھلاری کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت میں جیت رہے ہیں لیکن ملکنٹ کی ٹیم بھی نہائیت پورا اعتماد انداز میں کھیل رہی ان کے ڈیفنس نے ابھی تک کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں کی دونو ٹیموں کے پلیر کی درمیان جنگ جاری ایک بار پھر بال آئی ہمیر حمزہ کے پاس اور ہمیر حمزہ کے جانب سے ایک بار پھر عمر بھٹا کو بال دی گئی عمر بھٹا has looked really really good in this match as well ایک بار پھر ڈی کے اندر داخل عمر بھٹا کی اٹیم what a stop that was by مکار this kid is so so very special زبر دس ہٹ دی عمر بھٹا کی اوز کو اسی زبردس انداز میں وکار نے روکا دیکھیں دیکھیں کتنی پاور فول ایٹر وکار کی لیف سائیڈ ڈائب کو دیکھیں پاور فول ڈائب انہوں نے لے گئی لائک شاہد علی خان بالکل جس طرح ہمارے بہت سٹینڈرڈ کے پلیئر ہوتے تھے شاہد علی خان اس کی طرح بہت ہی پروفیشنل انداز میں انہوں نے گین کو روکا ہے کیا ریفلیکسز کا مظاہرہ کیا ہے وکار نے جیسے آپ نے کہا بہت تیز ہٹ تھی عمر بھٹا کی پوری جان لگا کے انہوں نے لگائی تھی اور اس پر بجلی کے رفتار سے نیچے آیا اور بال کو روکا اچھے سٹیک وارک محسن کا محسن کے ساتھ ساتھ ہزارہ کے کھلائٹے رزوان بورٹ ٹائم باد گراؤن میں نظر آئے ہیں اور یہ ان کو میرا خیال ہے ان کو باہر نکالا تھا اور یہ اچھا موقع تھا ملکان کے لیے لیکن وہ اس کو حاصل اویل نہیں کر سکے لیکن دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا نتیجہ نکلتا ہے آگے میچ کا اور یہ فاول ہوا ہے ہزارہ وارئر کے کھلائٹی کا اور انہوں نے کوئی غصہ دکھا ہے امپائر کو امپائر کوئی ریایت نہیں برتے دیکھیں اب چلو گزارہ کر لیا بلکل مبشر امپائر ہیں اور بڑی سینئر سمجھدار امپائر ہیں غیر ضروری طور پر کارڈ نہیں دکھاتے ہیں انہوں نے سوفٹ وارننگ دے کر ان کو منع کیا کہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا یہ میچ پروفیشنل انداز میں آیا ہو گیا اس کا آئے گیا ہے ٹیلیوائز ہو رہا ہے دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے تو آپ نے ایک اچھا امپریشن دینا یہ بہت ضروری ہے اور امپائرز ہی رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور یہ ملکن کے ہزارہ کی ٹیم ڈی کے اندر داخل ہو گئی ہے اور کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھا موقع ہے بہت اچھی گول کیپنگ بہت دیکھو ریویس پرک کے سامنے بلکل دوبارہ اور یہ دوبارہ بہت امدہ کھیل کا مظہرہ دانش فکار یہ پروفیشنل گول کیپر ہیں اور بہت اچھے کھیل کا مظہرہ کر رہے ہیں بہت ہی اچھے کھیل کا مظہرہ ابھی تک جتنے بھی گول کیپرز کو ہم نے اس ون میں دیکھا سارے اچھے نظر آئیں لیکن کسی میں اس قسم کا ٹیمپریمنٹ ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ اتنی حلچل ہو رہی ہے ان کے ایڈ گیٹ اور وہ اپنے قدم جمع کر فوکس کے ساتھ کھڑے ہیں اور پھر بھی بول کی لائن میں ہوتے ہیں ہمیشہ بلکل دانش اسی طرح ہے آپ نے دیکھا یہ ریورس پلک جو ہے نا یہ اگر لگ جاتی ہے تو یہ سیدھا گول میں جاتی ہے لیکن وہ بلکل گول کیپر وہ سٹینڈرڈ کے گول کیپر سٹینڈرڈ انداز میں بلکل اس کے سامنے کھڑے تھے کور کیا تھا اس نے گین کو اور اس کی وجہ سے گین سیدھے اس کے پیڈ میں آ گئی ابھی کوشش کر رہی ہے ملکن واریئر کی ٹیم ملکن ٹائگر کی ٹیم کے کسی طریقے سے یہ دوسرا گول اتار لیں کوشش یہ دیکھیں بہت اچھے عملے اور یہ پلنٹیکانر ملائے اور یہ موقع ہے ملکن ٹائگر کی ٹیم کو صرف دیڑھ منٹ ریکی آئے گیم کے اختتام میں یہاں پر اگر گول ہو جاتا ہے تو ہزارہ واریئرز آج شاید اچھی نیند سو نہ پائیں کیونکہ اس وقت تک یہ میچ جیت رہے ہیں ایک گول یہاں پر پڑ گیا تو ڈراؤ کی صورت میں ختم ہوگا اور ہزارہ کو ریزالٹ بلکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا بلکل ایسا ہی ہے بلکل یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہو بھی سکتا ہے دیکھ لیں بلکل اس میں تقریبا چانس ہے گول ہونے کا اور دیکھتے ہیں کہ کیا ریزالٹ آتا ہے لیکن ڈیٹ منٹ رہ رہا ہے ابھی تو اور بھی ٹائم کام ہو گیا میرا خیال ایک منٹ کا ٹائم رہ رہا ہے دانش بلکل امر بھٹا کافی اگریسیب لی مبشر ایسے بحث کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑھ مبشر نے ان کی ایک نہ سنی انہوں نے کہا جائیے سینٹر لائن پر کھڑے ہو جائیے جنید نے سٹاپ کی بال مبشر اور یہ گول بہت ہی اچھا بہت ہی مبشر میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بہت اچھے بہت ہی سٹرینڈڈڈ بہت پروفیشنل پہ رہتے ہیں انہوں نے کوئی موقع زائے نہیں کیا اور بہت تیزی کے ساتھ میچ میں یہ دیکھیں پلنٹی کارنر میں دیکھیں یہ ریباؤنڈ پہ گول ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بال آئی رکی یہ مبشر نے کوشش کی یہ رکی یہ دیکھیں یہ ریباؤنڈ پہ اور گل کی پر گین کو نہ رکھ سکے دانش آپ کے رہے تھے کہ ڈیڈ منٹے اور بہت مشکل سے ازارہ واریئر کو آج رات کو نیند آئے گی لیکن دیکھنے کہ میچ کے آخرے لمحات میں اور کیا ہو سکتا ہے بلکل نوید علم کے نام رہا یہ گول عمر بھٹا اب نئے عظم کے ساتھ گول کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پھر پور اگریشن کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کا راستہ روکہ مبشر نے ملکن ملکن خوبصورت چشموں اور بہترین پہاڑوں کا گاؤں اور وہاں سے ملکن سے یہ ٹیم کا تعلق ہے کچھ کھلاڑی اس میں پروفیشنل کھلاڑی ہیں جو کہ نیشنل گیم کا حصہ ہیں اور یہیں تمام ٹیموں میں بھی کھلاڑی اسی طرح نیشنل گیمز کے یا نیشنل ٹیم کے شامل ہیں اور اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا ہے اس وقت ملکن کی ٹیم نے ملکن کوشش میں تھی اور اس اپنے کوشش میں کامیاب ہوگی غزنفر کیا قسمت بدل پائیں گے اپنی ٹیم کی جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہی بدلی ہے ایک بات پھر غزنفر بول لے کر سینٹر لائن کے قریب تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کیا اور آرام سے سر اٹھا کر عمر بھٹا کو پاس کیا عمر بھٹا نئی انرجی کے ساتھ اس وقت ہمیں آخری مراحل میں نظر آ رہے ہیں ان کا راستہ پوری طرح سے روکا کوشش کریں دیکھیں عمر بھٹا نے ڈیفنس کیا تھا عمر بھٹا دوبارہ کمبینیشن بنا کے اٹیک پہ آگئے ہیں اور کوشش یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں اس نے بوڈی بول تھوڑی اس سے آگئے تھی اس نے بوڈی پہ اس کے روکے رکھا ہے جس کے حدث پر پولنٹی کا پوشنگ ملی ہے اور یہ سولہ آگست سے فوال کے ہٹ لیں گے اور یہ میچ ختم ہو گیا اور میچ کا نتیجہ دو دو گول can you believe it ہزارہ واریز کی ٹیم throughout the match اس match میں ڈومنیٹ کرتی ہوئی نظر آئی پہلے دو گول سے لیڈ کر رہی تھی پھر اس لیڈ کو سکویز کر کے ایک گول کی لیڈ کیا گیا اور اس کے بعد دوسرا گول داغنے میں کامیاب ہوئی مالکن ٹائگرز کی ٹیم بلکل آخری مرائل میں دیڑھ منٹ ایک منٹ کا وقت رہے گیا تھا جمشی صاحب اور اس میں گول سکور کیا مالکن ٹیم نے اور پرفیکٹ ریزرٹ لائٹس میں یہ آٹھ نمبر کے کھلاڑی کے پاس گینے اور اب دیکھ لیں انہوں نے کئی بھی کوئی بھی یہ بہت ہی پروفیشنل پلیئر تھے یہ تین تین کیا دیکھیں عمر بھوٹا کو دیکھیں یہ گین پھنکی یہ رکے اور یہ پہلا گول ہے دیکھیں اور ازوان کا پہلا گول ساتھ ساتھ اگر ہم وقار کی تعریف کر رہے ہیں تو احمد کی بھی تعریف بنتی ہے جو کہ ہزارہ واریرز کے گول کیپر ہیں انہوں نے بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا بٹ اگر دیکھا جائے وقار نہیں ہوتے مالکن ٹائگرز کی ٹیم میں تو یہاں پر اٹلیس پانس سے چھ گول ہوتے ہزارہ واریرز کے جو ڈنائی کی ہیں ہر بار وقار ایسا ہی ہے اور بہت ہی منجے ہوئے پلیئر ہیں کیونکہ بہت اچھی گول پر ہیں کہ ٹائمنگ پر آئے جا بھی ان کو موقع ملا وہ سیدھا آکے کھڑے ہو گئے اور انہیں کوئی مشکت نہیں کی لیکن انہیں کور کیا گین کو اس کی وجہ سے وہ ٹیم گول نہیں کھا سکی اور ان کو فیدہ یہ ہوا کہ آخری لمحات میں وہ دو گول کر کے اپنی ٹیم کو جیت دروا دی عمر بھٹا کا یہ اگریشن نظر نہیں آیا تھا مبشر کو اگر نظر آجتا تو عمر بھٹا کو بھی بھار کر دیا جاتا بٹ وقار کی جتنی تاریخ کی جائے کم ہے بلکل بلکل بہت زبدس ریفلیکسز کا مظاہرہ وقار کے جانب سے کبھی اپنی باڈی پر بال لی کبھی اپنی تانگوں سے بال کو ڈیفلیک کیا کبھی ڈائی مار کر بال کو ڈیفلیک کیا شاندار اوورال وکٹ کیپنگ کس طرح کی جانی چاہیے وقار نے اس کا مظاہرہ کیا بہت اچھی گول کیپنگ کی انہوں نے اور کیپنگ ہی کی انہوں نے پل ٹائم سکور ہزارہ وارڈیرز ٹو مالکن وارڈیرز ٹو مالکن ٹائگرز و ہزارہ وارڈیرز بہت اچھا بیو بعد میرون مائس سمری بھی دو جول اس bande چول کی اے ہزارہ وارڈیرز نے مالکن ٹائگرز نمیک تین گول سایف کی ہو وہ ہزارہ وارڈیرز نے مالکن ٹائگرز نے دو گول on target چوٹس تھے جب کہ دو on target چوٹس رہے مالکن کے ایک آف ٹارگٹ شاٹ رہا ہزارہ وارڈیرز کا ایک آف ٹارگٹ شاٹ رہا مالکن ٹائگرز کا پانچ پینلٹی کارنرز بھی ملے ہزارہ وارڈیرز کو ہر بار ڈنائی کیا وکار نے کیا شاندار گول کی پر ہے یہ لڑکا مالکن ٹائگرز کی بات کی جائے تو آٹھ پینلٹی کارنرز اس کی ٹیم کو ملے ایک گرین کارڈ بھی ملے ہزارہ وارڈیرز کو جبکہ دو گرین کارڈ ملے مالکن وارڈیرز کو ایک کیاون فیصد بال پوزیشن رہا ہرزارہ وارڈیرز کے پاس جبکہ اننچاس فیصد بال پوزیشن رہا مالکن ٹائگرز کے پاس ایک سبردست مقابلہ دیکھنے کو ملا دونوں ٹیموں کے تنمیان اور آگے بھی یقینی طور پر جس طرح کا فارمائٹ ہے اس ٹورنمنٹ کا بھائی جی چار سدا لیک کا اختام یہاں پر ہوا چاہتا ہے البتہ ہم دو دن کا وقت کے بعد آپ کو جوائن کریں گے پشاور شہر سے جہاں پارہ تاریخ سے لے کر اس ٹورنمنٹ کے اختام تک یعنی کہ پندرہ اکتوبر تک ہم پشاور سے آپ کو سارے میچز لائیو ٹیلی وائز کر کے دکھائیں گے اور جتنا بھی ٹیلنٹ یہاں پر شوکیس ہو رہا ہے جو اپنی سکلز کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ پشاور سے آپ تک لے کے آئیں گے جیو سپر کیس پرڈکشن میں آج کیلئے ہمیں اجاد دیں آگے ملاقات ہوگی اللہ حافظ